آج اڈاب فوٹو شاپ کی کلاس نمبر 11 ہے اور آج ہم نے سیکھنا ہے برش ٹول اور اگر زیادہ لمبی کلاس نہ ہوئی تو ریزر ٹول بھی اسی میں ہی کر دیں گے تو سب سے پہلے آپ نے آنا ہے جی create new پر control ہے اس کی شارٹ کٹ کی ہے یہاں سے آپ new بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ میری آپ دیکھ رہے ہیں جی ویلیوز ویلیوز میں کو تھوڑا سا enlarge کر کے دکھات میں جی ویڈ دس ہائٹ دس ریزولوشن تین سو آر جی بی آرڈ بیٹ اور وائٹ کلر میں ہمارا یہ آئے گا تو اس کو ہم کرتے ہیں جی create دے ہوگا ہمارا create اور جب برش ٹول یہ والا یہاں پر ہوتا ہے اس کے اندر پھر ایک پینسل برش ہے پھر یہ ہے جی آئی تھوڑا سا درات میں کلوز میں کر لوں میں اس کے اوپر کلک کر کے رکھتا ہوں پینسل برش ہے پھر یہ کلر ریپلیسمنٹ ٹول اور مکسر برش تو آج ہم پہلے فیلال برش ٹول اور کم تلی کی تھوڑا سا سیکھتے ہیں آج ہم میں اس کو ڈیفالٹ کر دیتا ہوں ڈری تبایا ہے تو یہ کلر بلیک ڈ وائڈ یعنی فور گراؤنڈ اور بیک گراؤنڈ کلر یہ ہو گئے ڈیفالٹ میں تو جو فور گراؤنڈ کلر ہوگا برش اسی کے اوپر ہی apply ہوگا یعنی ہم نے بلیک کلر کرنا ہے تو یا کوئی اور کلر کرنا ہوں یہاں سے ریٹ کرتا ہوں تو مجھے فور گراؤنڈ میں وہ کلر فیل کرنا پڑے گا تو اب میں کسی بھی جگہ رکھ کے ایک برش یا کہ ہمارے کافی کام بھی آئے گا یہ ہم نے کچھ ایسے الٹے سیدھے سے pattern بنا لی ہے یہاں پر اگر آپ غور کریں تو یہ صرف background کے اوپر ہی ہو رہا ہے آپ چاہیں تو ایک الگ layer لے کر اس کے اوپر بھی paint کر سکتے ہیں پھر آپ اس کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے چھوٹا بڑا جو مرضی کر سکتے ہیں اچھا برش میں ایک right click کریں تو یہاں پر آپ کے پاس کچھ ہو سکتا اگر اس طرح ان بڑے ہوں تو آپ ان کو چھوٹا کر کے بھی ان کے مختلف جو templates بنے ہوتے ہیں یا ان کے مختلف جو options ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی اس طرح یہ ایک group ہے یہ dry media cool وہ اس type کا بنا ہوا ہے تو آپ اس type کا brush استعمال کر سکتے ہیں right click کریں تو ان میں مزید option یعنی مزید یہ والے folder بھی کھول کے دیکھیں تو یہ ہو سکتے ہیں اور فیلال اب ہم brush کر رہے ہیں تو by default یہ آپ کو اس type کا ملے گا یعنی اس طریقے کے ساتھ ملے گا اور ایک چیز اور یہ brush size اور یہاں پر میں کوئی بھی ایک یہ والا میں اوپر والا folder جو بریش جنرل بریش اس میں سے یہ سلیک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ایک ساوٹ سا brush ہے اور اس کا flow بھی 100% کا کرتا ہوں اب میں یہ flow 100% کیا ہے جب flow کام تھا تو اس طریقے کے ساتھ apply ہوا flow کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک اس کی مقدار ہوتی ہے جیسے پانی کا flow ہوتا ہے کہ پانی اگر زیادہ flow میں آ رہا تو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی اس کی force سمجھنے اس کی طاقت سمجھنے flow یہ ہوتا ہے یہاں پر ہم brush کا size right click سے بھی کر سکتے ہیں right click کر کے اس طرح کر کے ہم اس کو بڑا کر سکتے ہیں ایسے کیا اور بڑا ہو گیا اس طرح کیا تو اور بڑا ہو گیا اور یہ بھی دیکھئے ساوٹ سا brush ہے یعنی اس کے جو کونے ہیں بلکل ملائم ہیں اور hardness اس کی دیکھیں تو اس time بالکل zero ہے تو اس کو hardness ہے اگر ہم right click کر کے 100% پر کر دیں تو یہ بالکل اس type کا بہت سخت سا اس کا hard brush آ جائے گا اور یہ brush ہے اور میں ابھی اسی کو soft brush میں کرتا ہوں تو یہ soft brush ہے یعنی ایک ہی value میں ہے لیکن hard brush سے یہ result نکلا ہے output نکلی ہے یہ والی اور soft brush سے یہ والی نکلی ہے ان کو میں سب کو ایک دفعہ delete کر دیتا ہوں delete کرنے کے لیے میں control a کرتا ہوں اور control only d keyboard سے اچھا اب ہم ایک click کرتے ہیں کوئی اور رنگ select کر لیتے ہیں blue کر لیتے ہیں جی b press کیا اب میں نے ایک click کی اور مجھے یہاں تک ایک click کر کے لانا ہے تو یہ دیکھیں میں بھی ایک ایسے کر کے لا رہا ہوں اب میں hardness اس کی 100% کر کے ایک سیدھی ایک لائن بنانے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں لائن کو اتنی سیدھی بان نہیں رہی یعنی تھوڑی سی تیڑی ہوتی ہے میں ان کو undo اس کو redo کرتا ہوں اب میں ایک click اوپر کرتا ہوں اور key board سے shift کا button press کرتا ہوں تو یہ بالکل ایک سیدھی لائن بنی ہے یعنی اگر میں نے یہاں سے key click کیا اور یہاں تک مجھے ایک سیدھی لائن بنانی ہے تو یہ ایک سیدھی لائن بن گی اسی طریقے کے ساتھ یہاں پر میں نے click line بنانی ہے تو وہ ادھر سے ہی دوسری لائن ڈرا کر دے گا اس طرح ایسے اور یہ یہ پوری ایک مسلس بان گیا ہے اسی طرح اگر ہم soft brush لیتے ہیں یعنی softness کے تھوڑے سی کم کر دیتے ہیں اور ایک click مجھے ادھر چاہیے دوسری click ادھر چاہیے تو یہ بالکل ایک درمیان میں ایک لائن بن گیا ہے اب ایک click مجھے یہاں چاہیے اور ایک click یہاں چاہیے تو یہ ایک x کا نشان بن گیا ہے اگر ہم اس کو control t کرتے ہیں جی تھوڑا چھوٹا کر دا ہوں میں اس کو اب میں اگر across کا نشان ایسے بنانے کی کوشش کروں گا تو بند ہو جائے گا لیکن تھوڑا سا ٹیڑا ہو جائے گا تو اس لئے بہتر ہے کہ جب بھی آپ click کریں پہلی ایک click کریں پھر یہ دوسری click shift کے ساتھ پھر یہ ایک click بغیر shift کے پھر یہ دوسری click shift کے ساتھ یعنی جب آپ shift کے ساتھ click کریں گے تو جہاں پر آپ نے پہلی click کی ہوگی ہوگی وہیں پر جہاں پر آپ دوسری click کریں گے بلکل ان کے درمیان میں یہ brush draw ہوگا پھر باقی ہم brush کے تھوڑے سے اور tool بھی جلدی جلدی دیکھ لیتے ہیں یہ بھی آپ اس کو تھوڑا سا گر آپ تمہیں ایسے کر دیں اس کو اس goal کی مدد سے تو یہ دیکھئے brush کچھ اس قسم کا ہو گیا میں اس دفعہ control delete کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں میں drawing c کو کر رہا ہوں اس دفعہ میں نے یہ color select کیا اور اب میں کرتا ہوں یہ والا color select یہ ہو گیا اب میں جی کوئی اور color select کر لیتا ہوں یہ والا کر لیتا ہوں تو اس طریقے کے ساتھ آپ اپنی کوئی drawing میں یہ کا use کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا جیسا بھی بان گیا تو اس طریقے کے ساتھ یہ آپ کافی اچھے جو اپنی texture وغیرہ وہ آپ کر سکتے ہیں اور اس کا opacity بھی کم کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ بھی اس کی opacity کم ہو opacity کے بارے میں بتا جکوں کہ اس کی شفافیت یعنی یہ دیکھ رہے ہیں پہلے بلکل گاڑا تھا لیکن اب تھوڑا سا مدمسا ہو گیا تو یہ ہو گیا جیس کا flow flow جب بتا دیا کہ یعنی flow اس کو ہم نے 100% رکھا opacity ہم اس کو 100% کر دیتے ہیں hardness اس کی میں فیلال بڑھا دیتا ہوں یہ opacity اس کے 100% flow 100% اس دفعہ میں flow کم کر کے اس کو 50% کر دیتا ہوں تو یہ 50% flow پہ یہ ہوا ہے اب میں اس کی flow بالکل کم کر دیتا ہوں تو یہ دیکھئے اس میں اب آپ کو شاید اتنا زیادہ محسوس نہ ہو لیکن مجھے کافی واضح فارق محسوس ہو رہا ہے یہ ہے میں بار بار اپنی ہر ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی practice کریں گے تو تب ہی صحیح کام ہوگا تو یہ ہوگا جو ہمارا brush کا اور ابھی ہم brush سے ہی تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں اور یہ اگر آپ نیچے آپ کو کافی سارے بنے بنائے brush بھی مل جائیں گے یعنی یہ hard brush ہے یہ brush اس کا size بڑا کر دیتے ہیں اور یہ color آپ جو مرضی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ جیسے ہم نے clone source کے مطلق پڑا تھا اس طرح یہاں پر بھی آپ کر سکتے ہیں یہ آپ مختلف قسم کے pattern بنے ہوئے ہیں تو اس طریقے کے ساتھ آپ جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں یہ اس کی pricing دیکھ لیں میں بلے control delete اب یہ دیکھیں یہ ایک الگ الگ کر رہا ہے میں اس کو جیسے اس کی spacing یعنی اس کی spacing ہتم کر رہا ہوں تو یہ اس طرح ہو رہا ہے اور میں اس کی spacing بڑھا رہا ہوں تو یہاں پر بھی preview دے رہا ہے اب یہ click میں نے چھوڑا نہیں ہے لیکن یہ الگ الگ کر رہا ہے اس طرح اگر اس کے اوپر کرتے ہیں اور یہاں پر اس کی پرائس spacing spacing کام کی تو یہ دیکھیں اس طرح ہو گیا اب یہ spacing اس کی تھوڑی سی اور کر کے دیکھتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا میچے لے آتا ہوں ان کو control لے کر کے delete کرتا ہوں اب میں کوئی اور brush selector لیتا ہوں جی میں یہ والا کر لیتا ہوں اب اس کو میں spacing کر کے دیکھتا ہوں تو یہ ایک ڈاٹ ڈاٹ بننا شروع ہو جائیں گے میں اس کی بڑا عادت ہوں اور اس کی اگر مزید اس میں gap دینا چاہیں تو یہ اس type کے gap آ سکتا ہے یہ ہم کونوں میں اپنے دے سکتے ہیں میں delete کرتا ہوں یہ ایک کیا اور یہ دوسرا کیا یعنی shift پکڑ کے اب یہ تیسرا اب یہ چوتھا اور یہ پانچوا یہ ہم اپنے border وغیرہ دے سکتے ہیں باقی ہم اس کو آزار دو روپے بھی ہم اس طرح use کر سکتے ہیں تو یہ تو ہوگا جی کوئی تھوڑا سا brush کا اور اب میں آتا ہوں جی ایک brush اور لیتا ہوں یہ ایک کلک کیا یہ دوسرا کلک کیا اور یہ ایک میں ایسے کیا اب ہم تھوڑا سا eraser tool کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں eraser tool ایک اس میں تین tool ہے جی eraser tool background eraser tool اور magic eraser tool eraser tool سمپل اسی طرح ہے جیسے ہمارا ایک rubber stamp ہوتا ہے اس میں بھی وہی اس اس وہی طریقہ سارا اپلائے ہوتا ہے یعنی اب مجھے یہاں سے تھوڑا سا cut کرنا ہے یہ سا cut کرنا ہے تو یہ بھی جو ہے جو اس کی hardness ہے یہ zero ہے کر میں hardness اس کی بڑھا دیتا ہوں تو اب میں ایک کلک یہاں پہ کرتا ہوں اور میں تھوڑا سا اس کو zoom in کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے جو hardness zero کی ہوئی تھی تو اس type کا بالکل hard سا بننا ہوت جبکہ یہاں پر soft سا بن گیا میں ایک soft اور کر کے کرتا ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا soft ہو گیا اور hard کر کے دیکھا تو یہ دیکھیں بالکل hard ہو گیا یعنی اس میں تھوڑا سا ملائم آئے ہوا ہے جب اوپر والا ملائم نہیں ہوا یہ direct cut ہے اور باقی یہاں پر بھی اس کے option وہی دیکھ سکتے ہیں یہ spacing دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کے ساتھ بھی ہم اسی کے اوپر اگر ہم بناتے ہیں بنانا چاہتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا size چھوٹا کر دوں اور آرام آرام سے اس کی اوپر پھروں تو یہ بھی ایک قسم کا کوئی ہماری ڈرائنگ بننا شروع ہو گئی ہے اور control that یہ ساری ہو گیا یہ آرام آرام سے آپ نے کرنا ہے یعنی ہمیں اگر اس طرح کا pattern بنانا چاہے تو کافی لمبا process ہے کہ ہم ایک پہلے بنائیں گے پھر اس کے بعد اے کے click کر دے جائیں گے تو اس کی spacing دینے سے میں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جیسے اب یہ کیا تو یہ پورے کے پورے ہمارے آگے ہیں تو یہ ہوگا اس کا eraser tool کا eraser tool کو بھی ایک طریقہ یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میں پہلے ایک یہ کر دیتا ہوں اور ایک اس طرح کر دیتا ہوں اب مجھے اس کا تھوڑا سا مٹانا ہے اور یہ میں بعض دفعہ اسی جگہ بھی یوز کرتا ہوں جہاں پہ میں نے تصویر کاٹی اور تھوڑا سا falto area آگیا ہو تو میں eraser tool کی مدد سے بھی اس کو کاٹ دیتا ہوں اور ایسے ماسکنگ میں تو ہمیں erase کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی eraser کا یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہم نے erase کر دی تو وہ کیا ہوگی ماسکنگ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم دوبارہ اس کو واپس لے رہتے ہیں لہا سکتے ہیں لیکن وہ جب ماسکنگ کی کلاسیں ہوں گی تا بھی آپ کو وہ بتاؤں گا اب میں نے اس کو erase کرنا ہے تو میں ایک کلک یہاں پہ کروں گا اور ایک کلک shift پکڑ کے ایسے کروں گا اچھا یہی tool select ہوا تھا پرائسنگ والا میں ایک کلک کرتا ہوں یہاں پر ایک کلک کرتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں بلکل ایک ہے برش کا size system چھوٹا تھا اس لیے اس نے تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا اب میں اگر یہاں سے اس کو تھوڑا سا size بڑا کرتا ہوں یہ دیکھیں size بڑا ہو رہا ہے اور اب مجھے اس کو سارا گائب کرنا اگر میں اس کو ایسے گائب کرنا چاہوں تو بھی ہو سکتا ہے یعنی اس طریقے کے ساتھ بھی لیکن مجھے اگر اس کی تھوڑا یہاں پر ایک دفعہ کلک کر کے نیچے کلک کروں گا تو اس پہلی کلک سے جو دوسری کلک میں نے shift پکڑ کی تھی تو اس کے درمیان میں وہ پورا ریس کا دے گا لیکن اگر مجھے تھوڑا سا حصہ کاٹنا ہے یہاں سے جو بریکٹ والے دو بٹنز ہوتی ہیں ایک بریکٹ سے ایک ہوتی ہے بریکٹ start اور ایک ہوتی ہے بریکٹ end جو بریکٹ end start والا بٹن اس سے یہ tool چھوٹا ہوگا اور جو end بریکٹ والا بٹن ہوتا ہے تو اس سے tool بڑھا ہوگا اب مجھے یہاں سے تھوڑا سا حصہ ہتم کرنا ہے میں ایسے کر کے اس طریقے کے ساتھ کر سکتا ہوں اگر مجھے تھوڑا سی hardness بھی چاہیے کہ تھوڑا سا ملائم بھی ہو تو میں ایک shift یہاں پہ پکڑتا ہوں اور ایک shift یہاں پہ اب میں اس کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک بلکل hard ہوا ہے دوسرا بلکہ دوسرا صرف short سے ہوا ہے بسی طرح اس کو میں نے ہتم کرنا ہے تو ایسے کر لیا لیکن مجھے اس کے تھوڑا سا سائڈوں پر اسے ختم کرنا ہے تو میں ایسے ایسے کر کے اس کو کر سکتا ہوں یعنی shift کے ساتھ ہمیں دوبانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جو پہلی کلک کریں گے دوسری کلک جیسے ہم نے brush سے بنائے ایسا brush draw کیا تھا بلکل اسی طریقے کے ساتھ ہی ہوگا اور اب میں اگر جلدی جلدی میں میں تھوڑا سا بی تیرامل کے کلاس ہوگی میں background razor کا بھی بتا دیتا لیکن background razor مجھے کوئی اچھا image نہیں ملا تو میں اس کو پہ research کر کے تو اس کے اوپر topic پر ایک الگ کلاس بنا دوں گا اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم جو بال کاٹتے ہیں جہاں پہ بالوں میں بہت زیادہ ہو الجے ہوئے بال ہوں یا کرلی بال ہوں تو اس سے ہم background کافی اچھا تک erase کر سکتے ہیں بہت اچھا طریقے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ ہماری brush tool اور razor tool کے اوپر کلاس ہماری بالگی ہے